دوستو آپ نے ہری رامہ ہری کرشنا فلم میں ہپیوں کو دیکھا ہوگا بڑی بال، اولول جولول کپڑے، ہاتھ میں گٹار، گانجا، اسمیک، ترہ ترہ کے نشوں میں جھومتے گاتے لوگ سگریٹ کے دھوے میں ڈوبے ان ہپیوں کا جلن اسی کے دشک میں خوب تھا یہ خانہ بدوز جہاں سے تہاں گھومتے رہتے تھے چلیے آپ کو ان رہسمائی ہپیوں سے روبرو کرواتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے جو نئے درشک ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بگل میں دی گئی گھنٹی کو ضرور دمائیں تاکہ آگے آپ دیکھ سکیں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے ترہیسل ہپی یوماوں کا ایک آندولن تھا جو 1960 کے دشک میں امریکہ میں اُبرا اور بڑی تیزی سے دنیا کے اندیشوں میں پھیل گیا ہپی لفظ ایک زمانے میں پرمپرہ ویرودی کا پرتیق مانا جاتا تھا ہپی آندولن 1960 کے دشک کی کاؤنٹر کلچر کے تین اسحمت سموہوں میں سے ایک تھا ہپی موجودہ سنسکرٹی اور ویوستاؤں کے بگاواتی کہلائے مدھیم ورگی مولیوں کی آلوچنا کی پرمانو ہتھیاروں اور ویتنام یدھ کا ویرود کیا ان کا اپنا ایک درشن تھا اتنا ہی نہیں انہوں نے یون ستندرتا میں مہارت حاصل کی یہ شاکاریوں پرہ ورن مطر ہوتے تھے لیکن انہوں نے نشیلی دواؤں کے استعمال کو بڑھاوا دیا ان کا ماننا تھا کہ یہ جیتنا کو بڑھاتا ہے اپنی بھاوناؤں اپنے ویرودوں اور دنیا اور زندگی سے جوڑے ویچاروں کو ویت کرنے کے لیے انہوں نے نکرناٹک لوکسنگیت اور سائیکیڈلک راک کا استعمال کیا ہپیوں نے راجنیتک اور ساماجک کٹرپن کا ویرود کیا ہپی پرمک سنسکرتی کو دا اسٹیبلشمنٹ بگ پردر یا دا مین کہہ کر سمبود کرتے تھے بدوانوں نے ہپیوں کو لیک ایک نئے دھارمک آندولن کے روپ میں کیا تھا دراصل یہ منو وکرتی کاری راک دھنوں کو سنا کرتے تھے یون کرانتی کو اپنا کر اور ماری جوانا ایم ایل ایس ڈی جیسی نشیلی دواؤں کا سیبن کرتے تھے جنوری انیس سو سٹھ سٹھ میں ہپیوں نے سین فرانسسکو کے گولڈن گیٹ پارک میں یومن بھی ان نے ہپی سنسکرتی کو لوگ پریدہ دلائی گھومن تو جاتی کے کہلانے والے ہپیوں نے چلی میں ایک سمہار ہو گیا تھا جو اس دیش میں ایک پرمک ہپی سمہار ہو تھا ہپیوں کے فیشن اور مولیوں کا سنسکرتی پر ایک بڑا پرباہ ہو تھا جس نے لوگ پریہ سنگیت، ٹیلی ویزن، فلم ساہت اور کلا کو بھی پرباہ ہو گیا انیس سو ساٹھ کے دشاق میں ہپیوں کا اثر موجودہ سماج پر خوب پڑا تھا سمکالین یون سنسکرتیوں اور یہاں تک کی سائبر اسپیس گرانتی تک لیکسیکو گرافر جیسی شیڈ لوگر کا طرق ہے کہ ہپسٹر اور ہپی شبد ہپ شبد سے بنے ہیں ہپی آندولن کی پہل امریکہ میں ایک یوہ آندولن کی روپ میں ہوئی اس میں زیادہ تر پندرہ اور پچیس سال کے بیچ کی عمر کے گورے کشور تھے آپ کو بتا دیں ہپیوں کا آندولن بریٹین، یورو، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزیلینڈ، جیپان، میکسیکو اور برازیل تک پھیل گیا تھا گوڑ طلب ہے کہ ہپی سنسکرتی کا وصدار راک سنگیت، فوک، بلوز اور سائکیڈلک راک کے میل کے ذریعے سمبھا ہوا اس کا وصدار ساہت رنگمنچی اکلا، فیشن اور ویزیول آرٹ ساہت فلموں، راک سنگیت کارکرموں کے ویڈیاپن والے پوسٹروں اور ایلبم کفروں میں بھی دیکھا گیا تو دوستو اب سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت ہپی لوگ کہاں ہیں، اگر آپ یہ جاننے کے چھک ہیں تو ہم اس کا دوسرا پار بھی بنائیں گے تو کہیے اور جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں، تو پھر فٹا فٹ ہمیں کمنٹ کریے، ہم انتظار کریں گے جائہن وندی بانترم